اسلام علیکم آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ میری آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اپنے ساتھ ہونے والی مالی اور جنسی زیادتی کو منظر عام پہ لانا ہے میرے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں بلکہ بابر آزم ہے جو اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ بابر آزم سے میرا تعلق آج کل سے نہیں ہے میرے تعلقات اس سے اس وقت سے ہیں جب وہ کرکٹ کے دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا آپ تم تمام صحافی بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف دلائے جائے اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ ہر حال میں مجھے انصاف دلائیں گے تاکہ آئندہ قوم کی کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو جو میرے ساتھ ہوئی ہے میری رودات کچھ اس طرح ہیں کہ بابر آزم اور میں ہم ایک ہی محلے میں بڑے ہوئے ہیں اکٹھے رہتے تھے اور وہ میرا سکول فیلو تھا سکول کی وعہ سے اور ایک جگہ پہ رہنے کی وعہ سے ہم لوگوں کی بہت اچھی دوستی تھی سن ٹو تھاؤزن ٹین میں ہی پرپوز ٹو می اور میں نے اس کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیا اور وہ پرپوزل اس نے مجھے میرے گھر آکے ہی دیا تھا میں نے ایکسپٹ کر لیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور اس کی میرے ساتھ بہت اچھی رہی ہم لوگوں کو شادی کرنے کا ہمارا پلان تھا ہم لوگوں نے شادی کرنے کا مطلب پلان کر چکے ہوئے تھے بابر نے اور میں نے ہم دونوں نے اپنی فیملیز کو بتایا بابر اور میری فیملیز ہم دونوں کی فیملیز نے ہمیں صاف انکار کر دیا پھر بابر نے اور میں نے کوٹ میریس کا فیصلہ کر لیا 2011 میں بابر مجھے میرے گھر سے بھگا کر مطلب بابر مجھے خود اپنے گھر سے بھگا کر کوٹ میریس کے کہہ کر مختری جگہوں پر قرائے کے مکان پر رختارہ جب میں ان مکانوں میں رہتی تھی پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک مکان جہاں پہ میں رہائش پذیر تھی وہ گل برگ میں مارڈر کلونی میں تھا گلی نمبر دو میں اور دوسرا جو مکان میں قرائے پر رہتی رہی ہوں وہ پنجاب سوسائٹی ایچ بلوک ڈیفینس میں تھا وہاں پہ ہم لیتے رہے ہیں میں نے بابر کو کئی مرتبہ اس دوران اسرار کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں لیکن بابر نے مجھے یہی کہا ہمیشہ کہ ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے تھوڑا وقت گزر جائے دیرہ ہم نکاح کر